بسم اللہ الرحمن الرحیم فریضہ حج کی ادائیگی میں تاخیر ایک افسوس نات پہلو تحریر مولانا نمان نائیم مختمم جامعہ منوریہ عالمیہ حج اسلام کا اہم ترین رکن اور دین کا بنیادی سکون ہے اس پر دین اسلام کی امارت قائم ہے گویا حج کے وغیر اسلام کی امارت ناکست سوانہ مکمل ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہر دین اس مسلمان آقل و آبالک شخص پر جو بیت اللہ شریف تک کونچنے کے استطاعت و خدرت رکھتا ہو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج بیت اللہ کو لازم و ضروری قرار دیا ہے ارشاد باری دالہ ہے حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گا جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مقام میں واقع ہے جو لوگ بیت اللہ تک آنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے لئے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا جہاں کے تمام لوگوں سے بے نیاد ہے سورہ آل عمران اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین عظام نے لکھا ہے جو شخص صابع استطاعت ہو یعنی اپنے اہل و ایال وزیر زیر کمپالت اشخاص کی جمعہ ضروریات پوری کرنے کے بعد سفر بیت اللہ کا متحمل ہو اس پر لازم ہے کہ ایام حج میں اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر متعلقہ مناسب ادا کرے حج کے لغوی میں نے ارادہ کرنے کے ہیں اور شریعت کی روشنی میں حج اسے عبادت کو کہتے ہیں اس میں بیت اللہ کے زیارت کا ارادہ کیا جاتا ہے جو شخص بھی ماں مال صحت اور حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ صابع استطاعت ہیں ضرور حج کریں صابع استطاعت کے مقوم میں کونکون سے امور داخل ہیں اس کی تبشیر یہ ہے کہ فریضہ حج کی ادائیتی کا ارادہ رکھنے والے شخص کے پاس ضروریات اصلیہ سے فاضل اتنا مال ہو جس سے بیت اللہ شریف تک آنے جانے اور وہاں کے قیام کا برداشت کر سکے اور اپنی واپسی تک ان اہل و ایال کے اخراجات کا بھی انتظام کر سکے اس کا نفطہ اس کے جمعے واجب ہے نیز محضور نہ ہو کیونکہ ایسے محضور شخص کو تو اپنے وقت میں چلنا پھلنا مشکل ہوتا ہے وہاں جانے اور ارکان حج ادا کرنے پر کیسے ہوگی البتہ ایسا شخص اپنے جانب سے ایک صحت مند اور تاندر اس شخص کو اپنا نائب بنا کر اپنے خرچے سے سفر حج کے لیے روانہ کرے گا اسی طرح عورت کے لیے چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں اس لیے وہ حج پر قادر اس وقت سمدھی جائے گی جب اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم یا شوہر حج کرنے والا ہو وہاں محرم اپنے خرچ سے حج کا دہا ہو یا عورت اس کا خرچ بھی بتاش کریں اسی طرح استطاعت کا ایک جزب یہ بھی ہے کہ راستہ پر امن اور محفوظ ہو اگر راستے میں بد امنی ہو چانو مال کا کوئی خطرہ ہو تو حج کی استطاعت نہیں سمجھے گئے گی دوسری بات اس آیت میں صاحب استطاعت لوگوں پر حج کے پرز ہونے کا اعلان فرمانے کے بعد یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص حج کا انکار کرنے والا ہو تو اللہ تعالی تمام جہان والوں سے بینیاد ہے یعنی اللہ کو ایسے ناشکرے اور احسان پراموش شخص کی عبادت کی جنہ ضرورت نہیں تو فسرین اعظام نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لئے بھی سخت وعید ہے جو قیدے کے طور پر حج کو فرز سمجھتے ہوں لیکن استطاعت و قدرت ہوتے ہوئے بھی حج کی ادائیگی سے پہلو تہی کر رہے ہوں حج کننے کو نیکی سمجھ رہے ہوں اور نہ اس کے طرف کو بنا جان رہے ہوں کیونکہ ایسے لوگ اپنے عمل سے حج کے ملکن بن رہے ہیں گویا وہ اپنے اس عمل سے کافروں کی طرح ہو گئے چنانکہ مفسر قرآن سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں یعنی جو کوئی حج کا انکار کرتے پس حج کو نیکی نہ سمجھے تو نہ اس کے طرف کو گنا جانے کتاب المناسق اسی طرح مشہور تابعی حضرت مجاہی جرامت اللہ علیہ سے منکون ہے حج کرے بھی تو اسے نیکی نہ جانے اور اگر حج کرنے سے رہ جائے حج نہ کرے تو اسے گناہ نہ سمجھے یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ استطاعت ہوتے ہوئے حج میں تاخیر کرنے سے انسان پکر کے قریب جا پہنچتے ہیں ایمان کی جولت تک کہ چھن جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسانی ہو کر اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج پرز ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حج کرنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو لوگ حج نہ کریں ان کا اس حالت میں مرنا اور یہودی یا حیسائی ہو کر مرنا گویا برابر ہے حج نہ کرنے والوں کو یہودوں نسانہ کے مشابق قرار دینے میں راز یہ ہے کہ حیسائی اور یہودی حج نہیں دیا کرتے تھے تو ہر حال آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حج کے مرنے والے برے ناشکرے اور نافنمان بندے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں اس میں شک نہیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنا فرانہ طرز کا فرانہ طرزی عمل ہے جو سخت منا ہے جس سے توبہ کرنا واجب ہے اور حج فرض ادا کرنے کی فکر کرنا لازم ہے حج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فنماتے ہیں اس شخص پاس اتنا مال ہو کہ حج کر سکے لیکن وہ حج نہ کرے یا اتنا مال ہو جس پر زکاة واجب ہو لیکن زکاة ادا نہ کرے وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تملنا کرے گا حضور امال اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث میں استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدے بیان کی گئی ہیں اس لیے جس مسلمان مرد و عورت پر حج فرض ہو اسے جلد جلد اس فرض کی ادایگی کی فکر کرنی تاہیے کیونکہ زندگی کا زندگی کا کوئی برسہ نہیں کہ کب موت آ جائے اور آدمی ان خطناک وعیدوں کا مستحق مانگائیں ہمارے معاشرے میں بعض لوگ حج فرض ہونے کہ باوجود حج ادا کرنے سے بڑی عفت کرتے ہیں اور مختلف قسم کی تعمیلے اور بہانے پیش کرتے ہیں بعض لوگوں کو جب وجود لائی جائے کہ آپ پر حج فرض ہے اسے جلدی ادا کریں تو وہ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محول نہیں ہے اور ہمارے یہاں اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی یہ سراسر بہانہ ہے جو آفت میں ہر جز نہیں چلے گا بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ پہلے ہم نماز روزہ وغیرہ کے تو پرماند ہو جائیں پھر ہم حج بھی کرنے گے تو اسی میں ساری زندگی روزہ پیاتی ہے نہ حج کرتے ہیں اور نہ نماز روزہ کے پرماند ہوتے ہیں حالانکہ حج نہ فرض ہونا نماز روزہ کی پرماندی پر موقع نہیں ہے نماز الگ فریضہ ہے حج ایک الگ فریضہ ہے دونوں کو اپنی اپنی جگہ انجام دینا ضروری ہے ایک کی وجہ سے دوسرے کو چھوڑنا آپ نے آپ کو دوسرے گناہ میں ممتلا کرنا ہے اور اگر دیکھا جائے تو ایک آدمی جو نمازوں کا پرماند نہ ہو اور دیگر عبادتوں میں دل نہ لگتا ہو اور وہ حج کے لئے چلا جائے تو اس کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے کیونکہ عبادت کے محور میں انسان عبادتوں کا عادی بن سکتا ہے بعض لوگ جوانی کے زمانے میں یہ سوچ کر حج نہیں کرتے کہ حج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا لہٰذا آخری عمر میں حج کریں گے تاکہ اس کے بعد پھر کوئی گناہ نہ کریں یہ بھی مہد ایک بہانہ ہے کیونکہ موت کا وقت تو کسی کا معلوم نہیں اور کیا معلوم حج کا موقع بھی ملے یا نہ ملے اس وقت صحت و حمد ہو یا نہ ہو مال ہو یا نہ ہو کچھ لوگ یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ پہلے بچیوں کی شادی کر کے اس فرد سے فارض ہو دائیں پھر حج کریں گے یہ تعویل بھی شرن قابل قبول نہیں حج فرض ہونے کے بعد بچیوں کی شادی کی وجہ سے تاخیر کرنا جائز نہیں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اولاد اپنے ماں ماں باو کو حج نہ کرائے اور والدین حج نہ کرنے اس وقت تک اولاد حج نہیں کر سکتی اس لیے پہلے وہ والدین کو حج کرانے کی فکر میں راتے ہیں جبکہ والدین پر حج فرض نہیں ہوتا اور وہ اپنے آزار کے وجہ سے حج کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے نتیجہ یہ کہ اولاد اپنا حج فرض آزار نہیں کرتی یہ بھی سرہ سر غلط ہے ماں باو کو حج کرانا اولاد پر فرض نہیں ہے لہذا اگر اولاد پر حج فرض ہو تو پہلے اپنا حج کرنا چاہیے پھر اگر اللہ پاک مزید استطاعت دے تو والدین کو بھی حج کرا دیں یہ غلط تعویلات اور حج سے جی جرانے کے محض بہانے ہیں ان کی وجہ سے حج فرض میں تاخیر کرنا جائز نہیں بلکہ حج فرض ہونے کے بعد جلد جلد ادا کرنے کے فکر کرنے چاہیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے حج میں جلدی کرو کسی کو کیا خبر کے بعد میں کوئی مرد پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت دنمیان میں لاحق ہو ہوتا ہے معقول عذر کے بعد ترک حج اور تاخیر پر وحید کی مذکورت اور سیرات کے بعد یہ فیصلہ کرنا دشوار نہیں کہ جو حضرات مارک فروانی کے باوجود حج کو ترک کر دیتے ہیں یا برحاپے تک کال دیتے ہیں یا دوسرے گریلو ذمہ داری کو مقدم سمجھتے ہیں وہ اپنی محرومی اور بربادی کا سمان فرام کر رہے ہیں کیا یہ محرومی نہیں کہ خود اللہ فرما دے کیونکہ ایسے ناشکرے اور احسان فراموشتی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں واقعی بری ججورت کی بات ہے کہ اس پر وہ دیگار نے مال کی فروانی اور صحت و تنظرستی سے نوازہ ہے اس کے گھر کے زیارت کے لیے اس کی دعوت پر لپیک نہ کہا جائے چنانچہ حدیث پتسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں بندے کو صحت اور مال عطا کروں اور اس پر پان سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے پھر یہ کہ خدا مقاستہ اگر فریضہ حج یا عدائی سے پہلے موت آگئی تو سوائے خاتمہ کا اندیشہ ہو ہو سکتا ہے کہ اسلام کے بدعہ یہودیت یعنی مسلمیتی پر موت واقع ہوئی ہو ایک مسلمان کے لیے اس سے بارکہ محرومی کی کوئی بات ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں کہیے کہ ہمیں ہم پہلی فرصت میں اپنے مال کا تدیہ کریں اور فراوانی ہونے کی صورت میں حج کے لیے تدیہی طور پر پکر کریں اور جلد اور جلد حج کی سعادت حاصل کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو حج کا ارادہ کریں اسے چاہے کہ حج کی عبائیگی میں جلدی کریں سننے ابھی دعوت شریف کتاب المناسق دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی اور بطور خاص فیضہ حج کی صحیح بکر ادا فرمائے لیز ہم ساتھ کو ہٹے بیات اللہ کے دولت پر ساکراز کرنا ہے آمین اللہ حافظ موسیقی